سواکت ہے دوستو آپ لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل نیٹورک سیلڈ میں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں وی آر گوئنگ ٹو ڈرائب نیو آر ایٹی سیریج سو پہلے لی ہم آر سیونٹی سیریج کو ہم آگے ڈرائب کریں گے اور سانت ہی ہمارا آر ایٹی بھی آگے بڑھے گا ٹھیک ہے تو دوستو آر ایٹی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں شروعات سے پہلے ہمیں یہ جانا ضروری ہے کہ آر ایٹی میں کون سے نئے فیچر چیکپوئنٹ نے ایڈ کیے ہیں کیا آر ایٹی میں نیا ہے ایس کمپیر ٹو آر سیونٹی سیونٹ ٹھیک ہے تو دوستو اگر ایک اوور لک ہم پرانے چیکپوئنٹ کے آئی ایوز پہ ڈالے تو سب سے پہلے چیکپوئنٹ کا جو آئی ایوز تھا وہ تھا اسپلیٹ ٹھیک ہے پھر انہوں نے نوکیا کے ساتھ 2009 میں نوکیا کو ایکوائر کیا تھا اور ان کے پاس نیو آپریٹنگ سسٹم آ گیا تھا ایپسو ٹھیک ہے اسپلیٹ اور ایپسو کو انہوں نے کمبائن کر کے پھر نیو آپریٹنگ سسٹم نکالا تھا گایا ٹھیک ہے جس کو ایجپٹ کی لینگویج میں مدر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے گایا گایا کی سیریز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے گایا کی سیریز میں آر سیونٹی فائب سے سٹارٹ کیا تھا آئی سیونٹی فائب ایکس پھر ان کا نیو ورزن آیا تھا آر سیونٹی سیکس پھر آر سیونٹی سیونٹ پھر ان کے سب ورزن تھے آر سیونٹی سیونٹ سیونٹی سیونٹ ٹین ٹونٹی اینڈ تھرٹی اینڈ اس کے بعد نیکس جنریشن کی جب فائٹ ہو رہی تھی پولو آلٹو اینڈ ایڈر لیڈر جو ہے آگے بڑھ رہے تھے فورٹی گیٹ پولو آلٹو تو چیک پوائنٹ انہوں نے چیلنج کرنے کے لیے نیو ورزن یہاں مارکیٹ پہ نکالا آر ایٹی تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اوبر ویو چیک پوائنٹ آر ایٹی کے بارے میں اب اس میں کیا نیو فیچر انہوں نے ایڈ کیے ہیں اس بارے میں ہم جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اپنے سلائیڈ میں دوستو اگر آر ایٹی کی بات کر رہے تو اگر کوئی پوچھتا ہے کی کیا آر ایٹی میں نیو ہے تو تھری بیسک فیچر آر ایٹی نے نیو ایٹ کیے ہیں اپنے آپ میں نمبر ون پہ آپ کا کانسولیڈیٹ مینیجمنٹ ٹھیک ہے اس کو میں پین سلیک کر لو کانسولیڈیٹ مینیجمنٹ ٹول ہائی لیول اوبریو اینڈ ریل ڈاؤن ٹو لاؤکس کانکرینٹ لاؤگن کانسولیڈیٹ مینیجمنٹ کا مطلب ہے پہلے ہم اسمارٹ ڈیس بورٹ پہ لاؤگن کرتے تھے اسمارٹ ڈیس بورٹ پہ لاؤگنے کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی لاؤگس اگر چیک کرنا ہو تو ہمیں پھر نیو ٹیپ پہ نیو کانسول اوپن کرنا ہوتا تھا اسمارٹ ڈیو ٹریک کر اگر ہمیں مانیٹر کرنا ہے کسی چیز کو پھر نیو ٹیپ ہمیں اوپن کرنا ہوتا تھا اسمارٹ ڈیو مانیٹر لائسنس کی ڈیٹیل اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں اسمارٹ ڈیو ٹریک کر آن کرنا ہوتا تھا لاؤگ کو اگر ہمیں اور دیپلی دیکھنا ہے تو سمارٹ ایونٹ یا سمارٹ لاغ پہ ہمیں ویجٹ کر کے نیو ٹیب اوپن کرنا ہوتا تھا ریپورٹ دیکھنے کے لئے ہمیں سمارٹ ریپورٹ اوپن کرنا ہوتا تھا تو اتنے سارے بلیٹ کو اگر ہمیں چیک کرنا ہے تو ہمیں الگ الگ ٹیب یعنی الگ الگ کانسول کی ضرورت پڑتی تھی تو آر ایٹی میں چیک پوائنٹ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک سمارٹ کانسول کریٹ کیا ہے یا ہم یوں کہے ایک سمارٹ ڈیس بورٹ جہاں سے آپ کو کوئی بھی نیو ٹیب اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسمارٹ لاغ اسمارٹ مانیٹر اسمارٹ اپڈیٹ سارے کچھ جو ہے آپ کو ایک کانسول میں دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا چیک پوائنٹ کا ایک پہلا فیچر سیکنڈ ہائی لیول اوبریو اینڈ ڈرل داؤن ٹو لاغ یعنی اگر آپ کو اگر کسی پرٹیکلر آپ نے ایک رول کریٹ کیا ہے ماندو رول نمبر فائیو ہے اس رول نمبر فائیو کا اگر آپ کو لاغ دیکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا تھا اسمارٹ بیو ٹریکر میں جا کے فلٹر اپلائی کرنا ہوتا تھا کی آن لی میرے کو رول نمبر فائیو کا لاغ دیکھنا ہے لیکن اب آپ کو یہ نہیں کرنا ہے جب بھی آپ اسمارٹ کانسول میں رول نمبر فائیو کو سلیک کریں گے آپ نے کرسر یہاں پہ لے کے گئے سلیک کیا تو آپ کو یہاں پہ لاغ دکھائے دے گا ٹھیک ہے نیچے آپ لوگوں کو لگ دکھائے دے گا تو میں یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بٹ اس لیکچر میں میں ایک بیسک اوبرویو آپ کو دینا چاہتا ہوں کیا نیا ہے اس میں ٹھیک ہے کونکورینٹ لگن کونکورینٹ لگن کا ملت دوستو پہلے ہے جب بھی ہم سمارٹ ڈیس بورٹ پر لگن کرتے تھے تو اگر ایک ایڈمن نے لگن کیا ہوا ہے ایک ایڈمن سٹیٹر ورک کر رہا ہے اس سمارٹ ڈیس بورٹ پہ تو باقی سب کا ریڈان لیموٹ پہ اوپن ہوتا تھا لیکن اب کونکورینٹ لگن ہے یعنی آپ کونکورینٹ لگن میں کیا ہوگا ہم آگے کی سلائیڈ میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اوکے ڈیپلائیمنٹ کی اگر ہم بات کریں دوستو ڈیپلائیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آر ایٹی میں کوئی ڈیپلائیمنٹ نہیں ہے یہ ڈائیگرام میں نے اسی لئے پیسٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ کنفیوزن میں نہ رہے ہیں کہ آر ایٹی میں ڈیپلائیمنٹ بھی چینج ہوگی ہے اگر آپ کو اسٹینڈ ایلون باکس ڈیپلائی کرنا ہے تو آپ اسٹینڈ ایلون کریں آپ کو ڈیسٹیٹیٹ کرنا ہے تو جیسا میں نے ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو دکھایا آپ ڈیسٹیٹیٹیٹ دیپلائیمنٹ کر سکتے ہیں سیمپل سا ہے یہ آپ کا مینیجمنٹ سرور ہے یہ آپ کا گیٹوے ہے اس مینیجمنٹ سرور کو ہینڈل کرنے کے لئے یہ آپ کا پیسٹی ہے جسے سمارٹ کانسول ہم نے کہا ہے اس کے بعد یہ آپ کا انٹرنیٹ ہے آپ پالیسی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی یوزر ہے ایک سیمپل سا دیپلائیمنٹ ہے جیسا کہ ہم آر سیونٹی سیونٹ میں کرتے تھے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں ڈیپلائیمنٹ کے بعد گیٹوےز کی تو اگر آپ کو گیٹوےز کا اووریو دیکھنا ہے تو یہ رہا آپ کا سمارٹ ڈیس بورٹ جب بھی آپ سمارٹ ڈیس بورٹ پہ لوگن کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ ریفلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ سمارٹ گیٹوےز ہیں سمارٹ گیٹوےز پہ جب بھی آپ کرسر لے کے جائیں گے تو جتنے بھی گیٹوے آپ کے ایڈ ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ریفلیکٹ آئیں گے یعنی آپ کو سمارٹ بیو مانیٹر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سنگل کانسول سے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ سمارٹ گیٹوےز سرور پہ کلک کریں گے جس گیٹوے کا اسٹیٹرز ڈاؤن ہے وہ یہاں پہ ریفلیکٹ کرے گا گیٹوے کون کون سے ہیں مینیجمنٹ آپ کی کون کون سے ہیں وہ سارا کچھ یہاں پہ ریفلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے آئی پی ایڈرس ورجن آپ نے آر ایٹی ورجن ہے آر ایٹی آر سمیٹی فائی جو بھی ورجن ہے وہ یہاں پہ ریفلیکٹ کرے گا اس کے علاوہ اس گیٹوے پہ ماندو اگر ہم کارپوریٹ گیٹوے کی بات کرتے ہیں تو اس گیٹوے میں کون کون سی بلیٹ ایکٹیویٹ ہے وہ یہ شو کرے گا یہ فائر وال بلیٹ کا سائن ہے یہ آپ کا یوریل فلٹرنگ کا ہے ماندو مجھے ایکزیکٹ نہیں پتا ہو سکتا ہے یہ آئی پی ایس کا یہ آپ کا اپلیکیشن فلٹر کا یہ آپ کا آئی پی ایس کا یہ سمارٹ مینجمنٹ سرور کا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ شو کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ہارڈ ویر کی ڈیٹیل بھی شو کرے گی کہ آپ کا کون سا اپلائنس ہے اپن سرور ہے تو اپن سرور ہے آپ پہ ریفلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے ٹونٹی ون تھاوزن اپلائنس ہے تو یہ ریفلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کا سی پیوی ایس ایج آپ کا ریفلیکٹ کرے گا اب بات آتی ہے لائسنس کی ٹھیک ہے لائسنس کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ اس گیپٹوے کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو نیچے ڈاؤن میں آپ کو لائسنس کی ڈیٹیل بھی آپ پہ ریفلیکٹ ہو جائے گی کہ آپ نے کون سا لائسنس پرچیس کیا ہے آپ کے لائسنس میں کون کون سی بلیڈ ایکٹیویٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ آگے آئی ہوب نیکس سلائیڈ میں دکھائے دے گا ٹھیک ہے تو اس فیچر کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ یونیفائیڈ آپ کا کونسول کیا چیز ہے وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوکے نیکسٹ ٹھیک ہے دوستو اگر بات کریں یونیفائیڈ پالیسی اور پالیسی لیئرین سب پالیسیز کی کیونکہ پہلا جو ہمارا فیچر جو چیک پوائنٹ نے ایڈ کیا تھا وہ تھا یونیفائیڈ منیجمنٹ کونسول یونیفائیڈ جو کی میرے سے آگے سلائیڈ میں جلدی رن ہو گیا تب یونیفائیڈ کونسول ٹھیک ہے یونیفائیڈ کونسول کا مطلب ہوا کی ایک ہی کونسول سے آپ سارے کونسول کو ہینڈل کریں سیکنڈ نمبر پہ آجاتا آپ کا یونیفائیڈ پالیسی یونیفائیڈ پالیسی کا مطلب ہے دوستو پہلے ہم کیا کرتے تھے جب بھی کوئی رول کریٹ کرتے تھے ماندو سورس اینی یونیفائیڈ پالیسی یہاں پہ سروس اینڈ اپلیکیشن کی جگہ یہ آتا تھا کی آپ ایسٹی ٹی 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 پی ایس کو فلٹر کرو یعنی آپ کے پورٹ ہیں 0 سے لے کے 65535 تک یعنی 065535 0 ہوتا ہے یا 1 ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 0 کوئی پورٹ نہیں ہوتا 1 سے لے کے 65535 تک جتنے پورٹ تھے وہ ہم یہاں پہ فلٹر کرتے تھے لیکن اگر ہمیں بات کرنی اپلیکیشن اینڈ یوریل فلٹرنگ کی اپلیکیشن اینڈ یوریل فلٹرنگ کرنا ہمیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا ہمیں اپلیکیشن اینڈ یوریل فلٹرنگ بلیڈ میں جانا ہوتا تھا وہاں پہ ہم آئی پی انشیٹ کریں گے ایک نیو رول کریٹ کریں گے لیکن ابھی کیا ہے آپ کے پاس آر ایٹی میں کہ آپ ایک ہی جگہ سے یہ سب فلٹر کر سکتے ہیں آپ کو فیسوک گیم بلوک کرنا ہے آپ کریں فیسنگ اٹیک بلوک کرنا ہے آپ کریں تو ایک ہی مطلب یونیفائیڈ پالیسی مطلب ایک رول میں ہی آپ سارا کچھ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے داؤن لوڈ ٹریفک کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے ابھی یہ دیکھ لیجئے آپ پہ یوزر چیک جو ہم کریٹ کرتے ہیں تو جب بھی کوئی رول جو ہے جو بھی کوئی ٹریفک اس رول سے ہٹ کرے گا تو وہ فلٹر کرنے کے بعد اگر پیج کو بلوک کیا ہے تو یوزر چیک آپ لوگ کے سامنے میں آ جائے گا یا کوئی انفارمیشن آپ کو دینی ہے اس رول سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ کے براؤزر پہ وہ پرامٹ اوپن ہو جائے گا تو دس اس کال یونیفائیڈ پالیسی جو کہ پولو الٹو نے پہلے ذات کیا تھا ابھی جو ہے چیک پوائنٹ نے اس کو اپنے آپ میں ڈیبلپ کیا ہوا ہے اور آر ایٹی میں انہوں نے اسے دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے سیکنڈ ٹھنگ آزا تھا پولیسی لیئر اور سب پولیسی پولیسی لیئر تو ٹھیک ہے آپ نے ایک رول کریٹ کرا رول کریٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میرے کو اس رول سے ریلیٹڈ نہ کچھ سب پولیسی بنانی ہے ہوتا کیا تھا میں ایک جامپل دیتا ہوں آپ نے آگر چیک پوائنٹ پر کام کیا ہے ٹھیک ہے ایک رول آپ نے کریٹ کیا ہے ٹین ڈ⁄ آپ کا نیٹورک mü Een ڈہ گو ہوتا ہے ٹین ڈ.... ڈیرو ڈ tangent ڈیرو ڈ سے انہوں نے اسے اخت select آپ کے پاس ع Belle ایسے اگر کرتا ہے یعنی جس پہ ہمیں سک ہے کہ وہ کہیں ٹونٹی کے ہمارے کسی سرور کو نہ چھیڑے ماندو اس کا ایپ ایٹین ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون یہ یوزر ہے اور یہ ہمارا ٹونٹی میں کوئی ڈی بی سرور ہے جو کی کافی امپورٹنٹ ہے ٹونٹی ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ٹھیک ہے وہ جو ہے نا اس پہ آر انڈی کرتا ہے تو ہمیں نا اس کو بلوک کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم نے رول کریٹ کر دیا ہے ایلاو کیا سیکن ہم نے سب رول کریٹ کرا اور ہم نے اس کو اسی کے اندر جو ہے رول کریٹ کر کے سب رول کریٹ کر کے اس کے لئے ہم نے اس کو بلوک کر دیا اب کونسی سرویس پہ چھیڑا کھانی کرتا ہے وہ ہم بلوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پالیسی لیئر انڈ سب پالیسیز میں کیا آتا ہے آپ نے ایک رول کریٹ کرا اس کے اندر میں آپ نے سب پالیسیز کو create کیا ہوا ہے جیسے یہاں پر example کے لئے کوئی sales کی team کے لئے یہ sales network ہم نے create کرا any 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 ہم نے allow کیا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے پھر یہ sub rule create کریں اب دماغ میں question آتا ہے کہ جب بھی policy check ہوگی سب سے پہلے وہ کیا چیک کرے گا اسے تو سب سے پہلے وہ check تو کرے گا چیک کرنے کے بعد وہ دیکھے گا ہاں جی ہم نے any any allow کیا ہے کیا اس کے ساتھ کوئی sub rule created ہے اگر created نہیں ہے تو وہ اس کے according policy کو آگے forward کرے گا traffic کو آگے forward کرے گا packet کو آگے process کرے گا اگر sub rule create ہے تو وہ یہاں پہ رک جائے گا اور پہلے sub rule کو check کرے گا اگر sub rule میں کہیں پہ اسے block کیا ہوا ہے کسی destination کے لئے تو وہ پہلے block مارے گا ٹھیک ہے اور وہ packet drop ہوگا اس کو آگے process نہیں کرے گا اگر ہم نے کوئی sub rule تو depend کرتا کہ آپ نے sub rule کیا create کر آیا وہ پہلے sub rule کو check کرے گا یعنی پہلے sub rule check کرے گا and then وہ جو ہے آپ کے اس main rule کو check کرے گا جس کے اندر ہم نے sub rule کو call کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی traffic آئے گا main rule any any allow ٹھیک ہے بھئیہ میں آگے check کر رہا ہوں sub rule check کرے گا sub rule میں اگر کوئی problem ہے تو traffic block allow کرے گا ٹھیک ہے باقی آگے ہم دیکھیں گے practically role based and concurrent administration ٹھیک ہے یہ بہت important اور بہت اچھا feature check point نے add کیا ہوا ہے بات کرتے ہیں role based and concurrent administration کی تو دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کی آپ میں سے just give me a moment yes okay and now i will select pen okay تو پہلے کیا تھا کی management میں جب بھی آپ login کرتے تھے یعنی smart dashboard پہ جب بھی آپ login کرتے تھے تو ایک admin at a time login کرتا تھا باقیوں کو وہ بولتا تھا کہ sorry ہم آپ کو write mode میں آگے process نہیں کر سکتے آپ read only mode میں open ہم آپ کو read only mode میں open کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو write permission چاہیے ہوتی تھے تو آپ write permission لیتے تھے اور پھر آپ کو جو ہے جو changes کو admin کر رہا ہے اس کو changes کر کے آپ کو console دینا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ problem آتی تھی ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے کہ اگر آپ user 1 ہیں آپ admin ہیں user 2 بھی admin ہے user 3 بھی admin ہے آپ at a time جو ہے management پہ login کر سکتے ہو اب بات آتی کی changes پھر اگر کسی user 1 نے changes کیا اور user 2 نے بھی changes کیا user 3 نے بھی não changes کی policy push کر دی تو problem آ سکتی ہے obviously بات ہے problem آئے گی لیکن کیا ہوگا جب بھی user 1 اپنی management میں کوئی بھی changes کرے گا وہ lock ہو جائے گا آپ کا وہ وہ چیز lock ہو جائے گی آپ کی اس کو user 2 change نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور user 1 جب بھی کوئی changes کرے گا تو اس کو publish کرنی ہوگی وہ چیزیں جب وہ publish کرے گا تب بھی user 2 able ہوگا اس چیز کو edit کرنے کے لئے جس کو user 1 جس پہ user 1 کام کر رہا تھا ٹھیک ہے تو یعنی جب بھی user 1 کو changes کرے گا option آتا ہے کہ اپنے changes کو publish کرو وہ changes publish کرے گا تو جیسی وہ publish کرے گا وہ چیزیں reflect ہوں گی سامنے میں کہ user 1 نے کیا changes کیا ہے تو user 2 جب بھی کوئی policy push کرے گا پہلے وہ cross check کرے گا user 1 نے کیا publish کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ practically ہم دیکھیں گے ابھی سمجھنے میں تھوڑا I think مجھے لگتا آپ لوگ کو problem ہوگی بس آپ اتنا سمجھ دیجئے کہ role based and concurrent administration check point آپ کو provide کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا example ہے تھوڑا سا آگے کا سوچتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں MDS میں کیا provide کیا ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ sorry اگر ہم domain manager کی بات کریں یہ ہم نے یہاں پہ ایک user create کرا checkpoint password set new password یہ پہلے version کا جیسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ checkpoint password set کریں یا OS password set کریں کچھ بھی کریں لیکن main چیز کیا ہے آپ نے permission جو ہے نا وہ concurrent permission یعنی آپ نے ایک بندے کو domain manager آپ نے create کرا آپ نے اس کو domain manager کی اپلاب دی دی اب آپ نے اس کے اندر کیا انٹر کیا کہ یہ domain manager ہونے کے بعد بھی یہ کیول ان چیزوں کو ہی changes کر سکتا ان چیزوں پہ ہی work کر سکتا ہے یہ permission profile ہے یعنی آپ define کر سکتے ہیں کس کو آپ کیا permission دینا چاہتے ہو میرے company میں ایک user ہے user one میری company دوسرا user two میں نے کہا user one only firewall blade پہ کام کرے گا اور user only application and url filtering پہ کام کرے گا and user only ips work کرے گا میں اس طریقے سے profile create کر کے ان کو access دے سکتا ہوں باقی user two firewall پہ access نہیں کر پائے اس کو چھڑا کھانی نہیں کر پائے گا only read only open ہو گا تو یہ process ہے ٹھیک ہے تو concurrent administration کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک trusted CLI API automation and جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر بات کریں ایک میرے ٹھیک ہے trusted CLI API automation and orchestration اس میں کیا ہوگا دوستو جیسے آپ CLI پہ login کرنا ہے تو آپ کیا کرنا ہوتا تھا آپ کو putty open کرو putty open کرنے IP address and username password ابھی اس کی ضرورت نہیں آپ کو CLI سے کہ کوئی چھوٹی موٹی troubleshooting کرنی ہے تو CLI کی جگہ آپ سیدھے آجائی یہاں پہ یہ کمانڈ لائن یہاں پہ آپ کلک کیجئے آپ کے سامنے CLI پرونٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کمانڈ چیک کر سکتے ہیں ping telnet جو بھی آپ کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سلائیڈ میں اور باقی کچھ نہیں جب ہم MDS پڑھیں گے تو دیکھیں گے اور پرمیشن ہوتی ہے MDS میں چیک پوئنٹ نے کچھ گلوبل پولیسی پہ بھی چینجز کیا ہو ہے اور آپ کو چینجز کرنے لندن میں 200 فائر وال ہیں تو آپ چینجز کرنا یہ آپ کر سکتے نیو یارک ٹوکیو تو یہ چیز ہم بعد میں دیکھیں گے آگے آگے بڑھتے ہیں آپ آپ دیکھتے آپ پہلے آپ ٹریکر میں جب لگ دیکھتے تھے تو سمارٹ بیو ٹریکر میں آپ بی فرینگ میں بتانا چاہوں گا ٹریکر میں جب بھی لگ دیکھتے تھے تو آپ کو ایک لگ کا جو پیکٹ تھا وہ اوپن کرتے تھے تو FW لگ کے نام سے بنا رہتا جاتے تھے اوپن میں جانے کے بات آپ اگلے دن کے لگ فائل کو دن آپ کے سامنے لگ ریفلیکٹ ہوتا تھا اب انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ 7 days کا لگ دیکھ سکتے ہیں یا all time log all time log سرور جتنے بھی لگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ most probably attack کھا سار ہے 168 attack کون سے ہیں یہ dangerous ہے critical ہے most critical ہے وہ graph آپ کے سامنے ips میں کیا چل رہا ہے یہ ساری چیزیں تو یہ سارا ہم بعد میں cover کریں گے تو یعنی ہمارا main topic ہے ابھی کی چیک point میں کیا نیا feature ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے یہ رہا log کے بارے میں جو میں آپ بتا رہا تھا ساری یہ slide minute پہلے paste کرنی چاہیئی تھی بٹ آم ساری بٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ last hour کا log آپ دیکھ سکتے ہیں 2 day 24 hour کا پچھلے دن کا last 30 day all time custom یہ log آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آج کا log دیکھ ہے آپ origin چیز ہیں نیا فیچر ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کس country سے آرہ ہے یہ رہا اور کیا سرویس ہے یہ باقی پرانی چیز ہیں but this is the new things I see in check point RAT تو دوستو یہ ساری چیز تھی smart console یعنی RAT کے smart console میں اور کیا کیا RAT آپ کو provide کرتا ہے تو ایک look کرتے ہیں اپنے RAT پہ نیو فیچر ایڈ کیے کافی کچھ ایڈ ہیں آپ policies کا clone create کر سکتے آپ policies کو PDF فائل میں download کر سکتے ہیں تو یہ ساری basic feature آپ RAT provide کرتا ہے تو آج کے lecture میں اتنا ہی جن لوگ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں گیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ technical video جو بھی ہم آگے upload کریں گے اس کا alert اس کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گا تو thank you دعا میں یاد کیجئے گا